اسلام علیکم دوستو آج ہم جو ہے آپ کو سکھائیں گے یہ 3D روز بنانا سکھائیں گے آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم بنائیں گے گلیٹر فارمک شیٹ سے تو اس کے لیے ہمیں اس میں جو ہے کوئی بھی گلو کیا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑھنے والی تو بہت ایزی جو ہے یہ والا فلار ہے ہمارا تو آپ نے بس اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح بن رہا ہے تو آپ کو بھی ایسا ہی 3D جو ہے روز بنانا آپ بھی سیکھ جائیں گے بہت ایزی اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جو آپ کے پاس گھر میں موجود نہ ہو اس میں ہر ایسی چیز جو ہے وہ ہے آپ کے پاس جو گھر میں موجود ہوتی ہے یہ گولڈن کلر میں جو ہے میں نے بنا کے آپ کو دکھانے کے لیے رکھ لیا تھا اور اب جو ہے یہ گرین کلر میں جو ہے آپ کے سامنے میں ایک جو ہے بنا کے دکھاؤں گی یہ ٹرائنگلر شیپ میں ہے ٹرائنگل شیپ میں جو ہے آپ کو اس کے ایجز نظر آ رہے ہیں مگر ہم اس کو کٹ آؤٹ جو کریں گے وہ ہم اسکوائر شیپ میں کریں گے تو جو ہے اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے اس میں آپ کو چاہیے ایک سیزر ایک پینسل ایک رولر اور ایک گلیٹر شیٹ ایک گلیٹر شیٹ میں اس میں بہت سارے بن سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سائز آپ کے سائز پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا سائز کتنا لینا ہے اپنے اس کے حساب سے بنانا ہے میرے پاس یہ پوری شیٹ تھی تو اب میں جو ہے اس میں بیک سائٹ سے اس کا جو ہے میجرمنٹ کرلوں گی ٹین انچ کا ٹین سینٹی میٹر کا جو ہے میں اس میں ایک باگز بناوں گی اسکوائر شیپ کے جو ہے ہم نے کٹ آؤٹ نکال لے ہیں اس میں تو فیلحال میں آپ کو ایک ہی بنا کے دکھاؤں گی تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسکوائر جو شیپ ہوتا ہے وہ اس کے فور سائیڈز جو ہے فور سائیڈز جو ہیں وہ ایکول ہوتا ہے تو میں نے جو ہے اس کا اسکوائر شیپ بنا لیا ہے اور اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے جب ہی کٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا اس کے بعد کا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریکی سا ہے لیکن بس وہ اتنا بھی مشکل نہیں ہیں آپ بہت سے ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے بنانا آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سکوائر شیپ ہے لیکن ہمیں اس کو ٹرن آؤٹ اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو ہے ٹرائنگل شیپ کے جو ہے اس کے ایجز نظر آئے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فلاور میں نے اس لیے بنا لیا تھا تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے اس کو ڈیفائن کر سگوں کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے ہے تو یہ سکوائر شیپ لیکن اب ہم اس کو میجر کریں گے اور ون ون سینٹی میٹر جو ہے اس کے چھوڑ چھوڑ کے ہم اس کو اس طریقے سے اس کیل سے جو ہے میجر کر کر کے اس کا ایک ایک سائٹ چھوڑتے رہیں گے ون سینٹی میٹر کے اتنا گیپ چھوڑ کے جیسے ٹین تھا تو اب یہ نائن ہو جائے گا نائن کے بعد جو ہے ہم اس کو نائن سینٹی میٹر تک یہاں پہ میں لے کر آؤں گی ایک ایک سینٹی میٹر آپ نے سکیل کی مدد سے میجر کر کر کے چھوڑتے رہنا ہے اس کو اس طریقے سے اب نائن کے بعد یہ والا سائٹ ہمارا ہو جائے گا ایٹ اور پھر ایٹ سے ہمارا یہ والا سائٹ ہو جائے گا اس کا نیکسٹ والا سیون اس طریقے سے ون ون سینٹی میٹر ہم اس کو چھوڑتے رہیں گے اور اس کو سکیل کی مدد سے آگے ہم اس کو اس طرح سے ٹرن آؤٹ کرتے رہیں گے جب یہ اس طریقے سے سارا جو ہے ہمارا اسکوائر کے اندر اسکوائرز جو بنتے ہی رہیں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے ٹرن کرتے کرتے اینڈ تک لے آئیں گے اور اینڈ میں یہ ہمارا ون سینٹی میٹر کا جو ہے باکس جو ہے وہ رہ جائے گا اس کی کلوز پچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو ٹرن آؤٹ کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے اور میں نے اس کو بلکل ایزی لی جو ہے وہ کر لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے اینڈ جو ہے اس کا پوائنٹ وہ اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے اس کا جو ہے میجرمنٹ کے بعد اور اسکیل اور پینسل سے اس کا گراف بنانے کے بعد یہ اس طرح نظر آئے گا اب اس کو ہم کر لیں گے کٹنگ بس یہ چیز آپ نے سمجھ لی ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے ان بچیوں کے لیے جو گھر میں جو ہے آرٹس وغیرہ کے لیے کچھ بھی پروجیکٹ بناتی ہیں یا سکول وغیرہ کے لیے کچھ بھی ان کو پروجیکٹ بنانے ہوتے ہیں یا گیفٹ پیکس وغیرہ میں بھی یہ جو ہے روزز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے گا تو اب یہ دیکھیں جتنا ہمارے پینسل کا جس جس طریقے کا نشان تھا ہم اس کو اس طریقے سے اس کو کٹ کرتے رہیں گے اور یہ کٹ ہو رہا ہے ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا اس طریقے سے کٹ کرنا ہے آپ نے جس طرح میں کر رہی ہوں اچھا ایجز جو ہے آپ نے اس کے بالکل اسمود رکھنے ہیں ایجز پہ آپ نے جو ہے سیزر کی نوک سے پھر آپ کو ٹرن آؤٹ کر کے پھر اس کو اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے سارا اس طرح بنا لینا ہے جب یہ پورا جو ہے کارنرز اس کے اس طرح بن جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پورا سیزر سے کٹ آؤٹ کر کے نکال لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فولڈنگ کا طریقہ سکھاؤں گی بہت ایزی ہے یہ آپ ایک دفعہ غور سے سمجھ لیں گے تو یہ آپ کو بنانا آ جائے گا اور یہ میری گیرنٹی ہے کہ یہ ایسا فلاور ہے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کس طرح بنانا ہے یہ تو جب یہ میرا پورا جو ہے کٹ آؤٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اب میں آپ کو بس سکھاؤں گی کہ اس کو کس طرح فولڈ کرنا ہے اس کے فولڈ کرنے کا جو ایک پروسیس ہے وہ آپ نے سیکھ لینا ہے اس کے لئے آپ کے پاس گلیٹر فارمک شیٹ اسٹیکی ہونی چاہیے بیک سائٹ پہ جو پلین ہوتی ہے وہ والی اس میں نہیں چلے گی اسٹیکی والی جو اسٹیکر آپ کو نظر آرہا ہے وائٹ کیونکہ ہم اس میں پیچھے ڈرائنگ بھی تھی یعنی اس میں ڈراؤ کرنے کا بھی ورک تھا تو یہ وائٹ اسٹیکروالی جو ہو وہی اپنے شیٹ لینی ہے اب آپ نے اس کا ایک ایک سائٹ جو ہے وہ ریموو کرنا ہے اس کا سٹیکر اور اس کو جو ہے آپ نے ٹرن آؤٹ کیا وہ ایک سکر جو وہ اس کی جو فرسٹ ایجز سے جو ہے اس کی اچھے جوGL mommy جو ہمارا گلیٹری سائٹ ہے اس سائٹ سے آپ نے راؤنٹ کرنا ہے اس کو جب اس کو اس طریقے سے راؤنٹ کریں گے گلیٹری سائٹ سے تو اس کا جو ایج ہے اس کے جو نوک ہے وہ آپ کی جو ہے اس طریقے سے نظر آئے گی آپ کو میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں آپ دیکھئے گا یہ اس طرح فولڈ کرنا ہے آپ کو اور ایک سے دوسرے پہ جو ہے اس کے جو ہے ایجز آتے رہیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اندر کی سائٹ پہ آپ نے اس کو بیک سائٹ سے سٹیکر کو اوپن کرتے کرتے اس کو رول کرنا ہے جتنا ٹائٹلی آپ اس کو رول کریں گے اتنا ہی آپ کا روز جو ہے اس کی لائف اچھی رہے گی اور اسٹیکی رہے گا کھولے گا نہیں تو آپ نے کافی ٹائٹلی ہینڈ سے ہولڈ کرتے ہوئے اس کو گھماتے رہنا ہے تو آپ جب اس کو گھمائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو پیٹلز ہیں وہ خود بخود بن رہے ہیں جو ہم نے ایجز بنائے تھے سکوئر کے وہ اس کے پیٹلز میں خود بخود کنورڈ ہو رہے ہیں جب آپ اس کو رول اپ کریں گے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی سمودلی جو ہے یہ رول اپ ہو رہا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح اس کو رول کرتے ہوئے اس کو پورا بنا لینا ہے اور جب یہ پورا ہمارا بن جائے گا تو اینڈ میں بس اس کو کلوز کرنا ہے کیونکہ ایک یہ سٹیکر والی فارمک شیٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس کے بیک سائٹ پہ اس کا جو یہ بیک ہے نا اس کو الٹا کر کے آپ نے اس کو سٹیک کر دینا ہے اس کے اوپر تاکہ جتنی بھی جو راؤنڈ ہم نے لیے ہیں وہ ایک ساتھ سٹیک ہو جائے اور جب پورا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو سائٹ میں رکھا وہ گولڈن والا بھی نظر آ رہا ہے اور گرین والا بھی یہ دیکھیں ہمارے روزز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں I hope آپ کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیف رہی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی